ہر کام کو جب ہم کرنے کے لئے آگے بڑھیں گے یہ کیسے ہوگا یہ میں نہیں کر سکتا ہوں ہر کام آپ جو بھی کام اٹھا کر دیکھ لیجئے خاص طور پر میں کمیونیٹی کی امید کی بات کر رہا ہوں کمیونیٹی کے کاموں میں ہر کام ہمیں سخت لگے گا ہر کام ایک چھوٹے سے کام کو بھی اگر آپ تصور کریں گے اس کے سخت لگنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ جو نتیجہ ہے ان کاموں سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے ہم اس کو اپنے ذہن میں پکچرائز نہیں کر پاتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے ذہن میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے ہم نتیجہ کو اپنے ذہن میں لا نہیں سکتے ہیں چونکہ ہمارے ذہن میں نتیجہ کی پکچر نہیں ہے تو ہم لوگ اس کے بجائے کہ مشکلات کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں ایک کے بعد ایک مشکلات کو جھیلنے کے لئے تیار ہوں ہم مشکلات سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ہم مشکلات سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں کہ یہ دنیا ہے آگے بڑھو گے تو بھی مشکل پیچھے ہٹو گے تو بھی مشکل اس دنیا میں جس طرف مڑھو گے ادھر مشکل ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو میری سامنے کی مشکل ہے اس سے میں پیچھے ہٹ جاؤں تو پیچھے آسانی ہے اس دنیا میں آسانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں ہر طرف مشکل ہے جب ہر طرف مشکل ہے تو عقل مندی آگے بڑھنے میں ہے یا پیچھے ہٹنے میں ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات کے زمانے میں یہ فیملیز میں بھی ہو سکتا ہے کمیونیٹی میں بھی اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم آگے پڑھتے ہیں تو بھی مشکل پیچھے ہٹتے ہیں تو بھی مشکل تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے پڑھنا چاہیے سیم یہ مثال ماں کے اوپر پھر ایک بار کہوں گا اگر وہ کچھ مہینے کے درد کو پرداش کرے درد کو پرداش کرنے کے بعد یہ کہے کہ نہیں بہت درد ہو رہا ہے اب مجھے بچہ نہیں چاہیے ہے تو بچے کے نکلنے کے بعد وہ والا مرحلہ بھی آسان نہیں ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ایک مشکلات کا حامل ہے مشکلات اس میں بھی ہے لیکن عام طور پر جو عقل مند ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے یا جو تصویر کو اور نتیجے پر اچھی نظر رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں دیسے ابھی کچھ مہینے گزرے آگے کا کچھ اور وقت بھی گزر جائے گا بلکل اسی طرح سے ہماری فیملی میں یا کمیونٹی میں جو بھی کام ہم سوچیں گے جو بھی کام ہم کرنا چاہیں گے مشکلات ہیں لیکن عقل مند انسان یہ ہے کہ جو آگے بڑھے نہ یہ کہ مشکلات سے پیچھے ہٹے جیسے خدا نے کہا ہے ہم لوگوں کو وَلَا تَحِنُوا فِبْتِغَاِ الْقَوْمُ ان لوگوں کو جو تمہارے مقابلے میں ہیں ان لوگوں کو آرام سے بیٹھنے مت دو ان لوگوں کو مت چھوڑو بھاگو ان کے پیچھے ان کے اوپر حملہ کرو یعنی مشکلات پر حملہ کرو نہ یہ کہ مشکلات کے حملے سے خود بھاگو مشکلات پر حملہ کرو اس میں مشکل ہے تَعْلَمُون دَرْد ہے لیکن اس درد سے پیچھے مت ہٹو آگے بڑھتے رہو کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کے ساتھ خدا ہے جس پر تم کو امید ہے